بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو آج کے انٹرو ڈیوی لوگ کے ساتھ میں قاضی نبیل آپ کی خدمت میں حاضر ہوں آج کی اگر ہم لوگ مارکیٹ کی بات کرتے ہیں مارکیٹ کی فیلال کی جو ہے وہ کیا پوزیشن چال رہی ہے یہ یہاں پر سب سے پہلے ہم اپنا جو ہے اپن کرتے ہیں جیسے جو ہے اکیسی انڈرٹ انڈیکس ہی اگر ہم لوگ بات کریں یہاں پر جو انڈرٹ انڈیکس ہے ابھی موو کر رہا فٹی فور تاؤزن اٹی نائن پر اور ٹائم میرے پاس آ رہا ہے بارہ بچ کر چھپن منٹ یعنی ٹوال فیفٹی سکس جو ہے ابھی ٹائم آ رہا ہے ہائی ابھی تک مارکیٹ نے جو بنایا ہوا ہے فٹی فور تاؤزن وان انڈرٹ انڈیٹی ون کا اور لوگ ہی بات کرتے ہیں تکریباً جو ہے فٹی فور پوائنٹ جو ہے مارکیٹ آج کے دن جو ہے وہ پلس ہمیں نظر آ رہی ہے یہ بلکل ایک نیرو سی رینج پہ اگر لو اور ہائی کی بات کرتے ہیں تو یہ بلکل نیرو سی رینج ہے نائن فٹی وان اور وان ایٹی ون آ بلکل چھوٹی سی دو ڈائیس ہو کی ایک چھوٹی سی رینج کے اندر جو ہے مارکیٹ گوم رہی اور ابھی بھی تکریباً بلکل چھوٹی فور پوائنٹ مارکیٹ جو وہ پلس ہے جس کو جو ہے بہت نیرو سمجھا جاتا ہے آج کے دن جو ہے ٹاپ ایکٹی وولیوم لیڈرز کی پہلے بات کر لیتے وولیوم لیڈرز میں کون کونسے سٹاک جو ہے وہ شامل ہے سب سے پہلے جو ہے وہ سینر کی جو بائیک کو تھا پہلے وہ وولیوم لیڈر میں بھی اس کے علاوہ پاکستان ریفائنری جو خیرے پی ریل جو ہے آج وولیوم لیڈرز میں جو ہے وہ شامل ہے اس کے علاوہ جو ہے آج کے ٹاپ گینرز کو دیکھ لگتا ہے ٹاپ گینرز بھی آہ پرائیس وائز بات کریں یا پرسنٹیج وائز بات کرتے ہیں پرائیس وائز جو ہے وہ لو وولیوم ہوگی آہ پرسنٹیج وائز کی بات کرتے ہیں تو یہ کچھ سٹاک ہے جیسے آہ آہ ڈالیا والا شکر ملز تم میں نظر آرہا ہے اس کا وولیم لو ہے اچھے وولیم میں جو ہے وہ ہمیں جو نظر آرہے ہیں جس میں کوئی نو ٹیکسٹائل ملز ہے یہ اچھا نظر آرہا ہے نیشنل ریفائنری جو ہے نرل جو ہے یہ بھی آج اچھا پرفوم کر رہا ہے کیونکہ آج ریفائنری کی کوئی میٹنگ وغیرہ چل رہی ہے تو اس سے ریلیٹیڈ آج ریفائنری اچھا پرفارم کری ہے اس کے علاوہ اچھے والیوم میں اٹک ریفائنری بھی تقریباً اچھا پرفارم کری ہے اور اس کے علاوہ ائر لنک جو ہے آج کے دن یہ کافی ٹائم سے نیچے جا رہا تھا تو آج بیٹر پرفارم کر رہا ہے تو یہی دو چار سٹاک کو بھی ہم اپنے ترمیرل میں جو ہے ان کو دیکھ بھی لیتے ہیں جیسے آج کے دن جو ہے کہ اسی انڈر ایڈیکس کی کینڈلز کی بات کرتے ہیں تو بلکل معمولی سی کینڈل جو ہے وہ آپ کا نظر آ رہی ہے والیوم آج کے دن قدریں بہتر ہیں کیونکہ ابھی ٹائم تقریباً ایک بجنے والا ہے اور کل سے ابھی تقریباً والیوم بہتر جنریٹ ہو چکے ہیں یعنی یہ تو کل کے کلوزنگ والیوم تھی تو آج ابھی تک ابھی دو گھٹے پیچھے باقی ہیں تو امید یہ ہے کہ والیوم جو ہے وہ قدریں بہتر ہوں گے پیچھے دو چار دن کی نسبت آج کے والیوم ایکسپیکٹیڈ ہیں کہ بہتر ہمیں نظر آئیں گے جیسے ہمیں نظر بھی آ رہا ہے کہ کام ہو رہا ہے مارکیٹ کے تک اس کے علاوہ جو ہے کہ ہم لوگ آج کے ہائی لوگ کی بات کرتے ہیں یہ مارکیٹ نے آج کا ہائی بنایا اور لوگ کی بات کرتے ہیں مارکیٹ نے یہ والا آج لوگ بنایا ہی تو ہائی لوگ کی بھی اگر ہم بات کریں گے تو وہی تقریباً بینڈ آ رہا جس کو بار بار جو ہے وہ کئی ٹائم سے ڈسکس بھی کر رہی ہے آہ شورٹ ٹائم کی ہم لوگ بات کرتے ہیں کہ آج کے دن مارکیٹ کی پوزیشن کیا رہی ہے جیسے آج انہتیس طریق ہے تو پہلا شروع میں جو ہے مارکیٹ تھوڑی سی جو ہے وہ نیگٹیو ہمیں نظر آئی پھر اس کے بعد بولش پیرسنگ کینڈل جو بنی جس نے تقریباً اس کی سیونٹی فائی پرسنٹ اسے کو انگلف کیا اور اس طرح سائی سی کینڈل کی وجہ سے جو ہے یہ جو پیرسنگ بولش انگلفنگ کینڈل بنی اسی کی وجہ سے ٹرینڈ جو ہے وہ گھوما اور تقریباً یہاں کا مارکیٹ اپنا ہائی بنایا یہ پھر اس کے بعد جو ہے آہ نیکس کیا ہوا ہمارے پاس پھر ہستہ ہستہ یہاں پر پھر اس کے بعد یہ ایوننگ سٹار فورمیشن یہاں پر بنی اور اس ریڈ کی وجہ سے آہ یہ ٹرینڈ جو ہے وہ نیچے کی طرف آلموسٹ آ گیا یہ یعنی جو ہائی بنا ہوا تھا ہستہ ہستہ نیچے ابھی فیر آل پوزیشن چاہ رہی ہے کہ مارکیٹ جو ہے وہ تقریباً اپنے سائیڈ ویس میں یہ جو ٹائم ہے تقریباً اگر ہم بات کرے تقریباً گیارہ مجھے کے بعد سے لے کر ابھی تک کا جو ٹائم ہے اس میں مارکیٹ آلموسٹ اس چھوٹے سے سائیڈ ویس میں بھی گھوم رہی ہے یہ ٹائم فرام بھی چھوٹا ٹائم فرام ہے پانچ منٹ کا اس کے اندر بھی مارکیٹ مزید چھوٹے ٹائم فرام میں جو ہے وہ ایک جو ہے وہ رینج بانٹ ایکٹیوٹی جو ہے یہاں برکہ رہی ہے تو زیادہ بہتر یہ کہ کل بھی آپ لوگوں کو بتایا اور پچھلے ویلاغ میں بھی آپ کو بتا رہا ہوں کہ جب تک مارکیٹ اس کے بیچ میں موجود ہے تب تک فریش بائنگ سے جو ہے وہ آوائیڈ کرنا بہتر ہے سوائے چند سپیسیوک سٹاک جس کے اندر رکھا جیسے آج جو فائنڈری سیکٹر میں کام ہو رہا تو ریسک لے سکتے ہیں باقی جن سیکٹر کے اندر کام نہیں ہو رہا تو اس میں بہتر یہ کہ جو ہے نا وہ نائی ایڈوینچر کیا جائے کیونکہ ہوتا یہ کہ آج ان کے دن کام ہوگا کل وہ پھر نیگٹیو ہو جائے گا آج اوپر ہوتا کل نیگٹیو ہو جائیں گے اس لیے جا گئی سے آپ کو اگر کوئی چھوٹا موٹا پروفٹ بھی ملتا ہے تو بہتر یہ کہ جب تک مارکیٹ اس کے بیچ میں موجود ہے تو جا جا پر آپ کو پروفٹ ملے وہاں پر لازمی پروفٹ بک کرے اور ابھی فیلال لونگ پوزیشن نہ بنائے کسی سٹاک کے اندر کیونکہ ابھی فیلال مارکیٹ جو ہے وہ ڈریکشن لیس ہے یہ کیونکہ جب تک اس بینڈ کے اندر موجود ہے ایون کہ یہ والا بینڈ بھی جب آ جائے گا یہ پورا بینڈ ہے مارکیٹ کا اس کو کر ہم یہاں پر ڈرا کرے یہاں سے لے کر تقریباً یہ جو لیول کی بات ہو رہی ہے یہ پوری ایک رینج ہے مارکیٹ کے جس میں یہ جب تک مارکیٹ یہاں سے اوپر نہیں نکلتی یا یہاں سے نیچے نہیں آتی تب تک جو ہے کوئی پوزیشن جو ہے وہ لوگ ٹن کے لیے نہیں بنائی جا سوری تو یہاں پر لیول کے اگر ہم لوگ بات کرے تو لیول کون سے بنتے ہیں یہ خاص طور پر جو ہے نا جو صحیح کر کے بریک آؤٹ لیول ہوگا مارکیٹ کا وہ تقریباً 44,590 یہ لیول ہوگا جو مارکیٹ کے ایک اچھا بریک آؤٹ جو ہے نا وہ پروف کرے گا اچھے والیوم کے ساتھ پھر ایکسپیکٹ کیا جا سکتا ہے کہ مارکیٹ ایک ڈریکشن میں جو ہے وہ چلنا شروع ہوگی ہے otherwise جب تک مارکیٹ اس چھوٹے سے بینڈ کے اندر موجود ہے اس کو میں ریموو کر دیتا ہوں جیسے اس چھوٹے سے بینڈ کے اندر موجود ہے تب تک جو ہے وہ رسک لینا بنتا نہیں آئی ہے یا لونگ ٹرم پوزیشن لینا بنتی نہیں ہے ہاں جیسے چھوٹے موڑے کہ یہ آپ کو اپرچنیٹیز ملتی ہے وہاں پر آپ اپرچنیٹی آویل کر سکتے ہیں لیکن اگر یہاں سے یہ مارکیٹ نکل کے اوپر نکل جاتی ہے پھر آپ نے جو سٹاک رکھے ہوں گے یا لیے ہوگے پھر ان کو بیچنا نہیں بنتا پھر وہ جو شورٹ ٹرم کی پوزیشن ہے ان کو آپ لونگ ٹرم میں جو ہے رہا وہ کنورٹ کر سکتے ہیں اور پھر جب انڈیکس یہاں سے نکلے گا تو انشاءالا آپ لیکن گے جو انڈیکس کا نیکس لیول ہوگا وہاں موسیلہ لیول ہوگا فورٹی فائیب تاؤزن سیون انڈرن سسٹی نائن کا اور پھر اس کے بعد جو اگلے لیول ہوں گے مارکیٹ کے وہ فورٹی سیون تاؤزن بھی آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں آج کے دن جو سٹاک اچھا پرفارم کر رہے ہیں اس کو بھی ہم دیکھ لیتے ہیں جیسے این آرل ہے آج کے دن جو ہے وہ اچھا پرفارم کر رہے ہیں تو این آرل کو جو ہے وہ ہم لوگ دیکھ رہتے ہیں کہ این آرل کی فیلال پوزیشن کیا ہے جیسے یہاں پر اگر آج ہی کے دن کے بعد کریں تو آج ان اتنیس طریق ہے تو این آرل تقریباً آج اچھا جو ہے وہ پرفارم کر رہا ہے جیسے شروع میں پہلے پانچ پانچ منٹ میں جو انا وائٹ سولجرز جو انا اس پر فرمیشن کی اور اس کینڈل پر جو ہے کنفرمیشن بھی دے دی اور اس کے بعد یہ سٹاک جا وہ اوپر جلتا گیا ابھی فیلال جو ہے یہ اپر کیپ اس کا ٹوٹا اور یہ تقریباً یہاں پر آیا ہے اگر آج کے دن بھی اس کی کلوزنگ جو ہے خاص طور پر یہ جو یہاں پر اس کے سپورٹ لائے والا ہے اگر یہاں سے یہ اوپر اوپر ہی کلوز ہو جاتا ہے ٹو سیونٹی ٹو سے اوپر اوپر تو کل کے دن بھی آپ اس کے اندر جو ہے ایک اچھا پوزیٹیو ٹرینڈ جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں یہ سیف سٹاک ہے اس میں کوئی پریشانی والی بات نہیں اور اچھے والیوم آج کے دن اس کے جنرلیٹ جیسے یہ نیچے آپ کو والیوم جو نظر آ رہے ہیں یہ اچھے والیوم ہے ایسے والیوم آپ کو بہت کم پہلے پہلے جیسے پرناہ طریق کو تقریباً یہ والیوم نظر آئے تھی اور آج تقریباً انتیس طریق کو اس طرح کی اچھے والیوم جو آپ کو نظر آ رہے گی اسی طرح اگر اٹک ریفائنڈری کی بات کرتے ہو تو اٹک ریفائنڈری بھی آج کے دن جو ہے وہ اچھا پرفارم کر رہا ہے جیسے اللہ سے اس نے بھی تقریباً اپر کیپ آج کے دن بنایا اور عرموز اس کا جو سپورٹ لیول ہوگا وہ عرموز یہ ویسے لیولہ ہوگا آہ وان فورٹی ٹو پائنٹ ویٹ اگر آج کے دن اس لیول سے اوپر اوپر کی کلوزنگ دے دیتا ہے تو اس کے اندر بھی آپ کو جو کل کے دن بھی ایک تیزی جوہ دیکھنے میں نظر آ سکتی ہے یہ ویسے امید تو یہ یہ کہ جیسے آج سیسے ریفائنڈری کی خبر چاری اور والیوم بھی ان کے ادھر اچھے چنیٹ ہوئے ہیں یہی والیوم آگے آنے والے جنہوں میں ایک دو دن میں ان کے ادھر تیزی کر سکتے ہیں لونگ ٹار پوزیشن آپ لوگ یہاں پر نہیں بنا سکتے ہیں شورٹ ٹار پوزیشن میں آپ ان کے ادھر کام کریں تو انشاءاللہ بہتر ہوگا یہ تمہارا آج کا انٹر اڈی کا جو ہے نا وی لوگ اپنا بہت سارا خیار رکھے مجھے قاضی نبیل کو اجازت دے اللہ حافظ